ملو موڑ مویشی منڈی اب ہیرہ موجود ہے جس نے رونک لگا رکھی ہے اس کی ویڈیو میں لے کے آجا ہوں ایسے ہیرے منڈیوں میں کبھی کبھار ہی آتے ہیں دوستو اس ہیرے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفع ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لینا گائے تو خود ایک ہیرہ ہے لیکن جو سب سے اچھی بات ہے کمال کی بات ہے گائے کے نیچے اس جیسی ایک بچڑی موجود ہے یہ چھوٹی سی بچڑی اگر کسی کے پاس ہو وہ ایک لاکھ سے کھم دیتا ہی نہیں ہے چھوٹی بچڑی گلابی نکری بچڑی اس کے نیچے ہے دوستو ایسی بریڈ کو گلابی نکری بھی کہا جاتا ہے اور ڈچ فریوین بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلیش گائے بھی بولا جاتا ہے اس کو انگلیش گائے اس لیے بولتے ہیں جیسے انگلینڈ کے آدمی وائٹ ہوتے ہیں یہ گائے بھی وائٹ ہوتی ہے اس لیے اسے انگلیش گائے بولتے ہیں دوستو ایسے جانوروں کا جو ہواں ہوتا ہے وہ پکا ہواں ہوتا ہے لٹکا ہواں ہواں نہیں ہوتا اور اچھا دودھ دینے والے ایسے جانور ہوتے ہیں دوستو یہ بریڈ کمال کی بریڈ ہے دوستو لینا دینا تو مقدر کی بات ہوتی ہے لیکن جو شوقین حضرات ہیں وہ خوبصورتی کے لیاز سے بہت شوق سے ایسی گائے کو دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس گائے کے لیے ایک لائک تو لازمی بنتا ہے اور کومنٹ سیکشن میں لازمی مانشاللہ لازمی آپ نے لکھنا ہے جو جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو مالک کا انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اپنے ویڈیو سکپ نہیں کرنی مالک بتا رہا تھا سب سے جو کمال کی چیز ہے نا یہ فاسٹ ٹائмер ہے پہلے وارے کی بچڑی ہے یہ پہلے وارے کی بچڑی ہے یہ کوئی تی چار سوہ وارے نہیں پہلے وارے کی بچڑی ہے کمال کی بچڑی ہے دوستو اس بیپاری کا نام ہرون ہے یہ پہلے بھی کمال کی بریڈے لے کے آتا ہے جا بھی منڈی میں آتا ہے نا یہ ہیرے لے کے آتا ہے کمال کی بریڈ اس کے پاس ہوتی ہے بات کی لہنے دینی کے وہ بات جو ہے وہ مقدر کی بات ہوتی جو لے جائے ہو جس کے مقدر میں وہ لے جاتا ہے ابھی مالک سے انٹرویو کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ریٹ کیا بتاتا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ دودھ کتنا دیتی ہے تو مالک سے انٹرویو دیتی ہے کیا آلے بھائی بھائی یہ کون سے سوئے میں پہلے سوئے کی بچڑی ہے مو سے مو سے چار دانت ہے اچھا نیچے بھی بچڑی ہے اچھا یہ پیوڈ ڈچ نسل کی ہے اچھا فینل فینل خوبصورت تو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مانے پوری منٹی میں سب سے خوبصورت لیکن ڈیمانڈ ایک پیاری سی کرنی ہے مولیدہ بھی ایسی اٹھ لاکھر بھی اگر اٹھ لاکھر بھی ایسی اٹھ لاکھر بھی دیتی ہے اچھا دودھ کتنا پکا ٹھکا کرے گی یہاں کرے گی ایک ایک مان کرے گی ٹھیک ہے اکتی ڈیمانڈ نہیں ہے جو وہ فینل بتا رہا تھا اس سے بھی کام ہو جائے گی مالے کا نمبر سکرین پر مجود ہے آپ اس سے بات کر کے لے سکتے ہو جس کو پسند آتی ہے تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب دکھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ نگبان